چکن سوپ فور دا سول 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 اور اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ جب ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم بہتر ہوگا اور آپ کو بتائیں جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر کئی سو کالٹیز ہوتی ہیں جس طرح ایک بچہ نیگوشیئٹ کر سکتا ہے اس طرح کی نیگوشیئشن سکلز ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی جس طرح ایک بچہ اوبزورف کر سکتا ہے اتنا اچھا اوبزورویشن کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی تو اتنی ساری کالٹیز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ اس کو صرف وہ پچیس یا تیس کالٹیز پہ جج کرتے ہیں جو ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے اسی طرح ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس بچے کی یعنی جو اس کی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہیں اس کے لیے ٹائم نکالنا چھوڑ دیتے ہیں ہمارا ریلیشنشپ اس کے ساتھ خراب ہونے لگتا ہے دیکھیں ریلیشنشپ بہت امپورٹنٹ ہے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں گھر میں بچے کے پاس ایکسپیریمنٹیشن کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیس ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا یعنی آپ کو اپنے اندر ٹولرینس فور میس اور ٹولرینس فور کیاوس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا ٹولرینس فوری